حسین جبکہ چلے ویر علیس نے مرسیے لکھے ہم جن شاعروں کے مرسیے پڑھتے ہیں انہوں نے کربلا کو لکھا ہے لیکن ان کے ہاں یوں لگتا ہے کہ انہوں نے صرف لکھا نہیں بلکہ کربلا کو دیکھ کر لکھا ہے ایسے مناظر میر انیس کے ہاں اردو زبان کو کوئی خطرہ نہیں کہ یہ زبان مٹ جائے گی جس کے اساسے میں میر انیس جیسا شاعر ہو میر تکیلیر جیسا شاعر ہو غالب جیسا شاعر ہو اقبال جیسا شاعر ہو اس زبان کو کوئی نہیں مٹا سکتا آج ہماری خوشبختی اور ہمارے لیے احزاز کہ اردو زبان کے اتنے بڑے شاعر جس کے 82 ہزار اشار مدبوع حالت میں موجود ہیں شاعری کا اتنا بڑا خزانہ آج اس پہ گفتگو ہوگی حاضرین آپ نے میر تکیمیر کا پروگرام سنا غالب کا سنا ڈاکٹر صاحب نے ان شاعروں کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کی ایسے روخ ہم پہ واضح کیے جو پہلے نہیں دیکھے گئے تھے پہلے نہیں سنے گئے تھے آج میر انیس کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں ارشاد العریب کے اس خاص پروگرام میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انیس کیا تھے ان کے نئے رخ کیا ہیں تاکہ اردو عدب کا ہر طالب علم اپنے اس عظیم احساسے کو سمجھ سکے میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے خدمت میں کہ آج میر انیس پہ گفتگو فرمائیے جناب ڈاکٹر عصد عریب صاحب میرا خیال ہے اور اس خیال کو میں اپنا عقیدہ جانتا ہوں جس شخص نے میر انیس کو نہیں پڑھا وہ نہ اچھا شاعر بن سکتا ہے اور نہ وہ معتبر نصر نگار بن سکتا ہے اور نہ وہ مدرس کہلا سکتا ہے وہ جو میر انیس کو پڑھے بغیر شاعری کرتا ہے اور میر انیس کے بغیر اپنا حوالہ اردو سے جوڑتا ہو وہ اپنے اس نسبت کو کسی طور پر سچ ثابت نہیں کر سکے گا بہت خوبصور وجہ سبب اس کا یہ ہے کہ تنہا ایک ایسا شاعر ہے ان چھ سو تیرہ سال کی ارتقائی منازل میں جو دکنی احد کے ابتدا سے شروع ہو کر اور آج میری اکیسویں صدی کے تقریبا قریب قریب ماحول میں پہنچی ہوئی شاعری تنہا امیر انیس ایک ایسا شاعر ہے جس نے زبان کو مختلف پہلووں سے دکھایا ہے زبان کا ایک پہلو ہے اظہار بلا شبہ مومن بھی اظہار کرتے ہیں غلام مصطفیہ یکرنگ بھی شاہ مبارک آبرو بھی خالی بھی اقبال بھی جوش بھی سب اظہار کرتے ہیں ایک اس کا پہلو اظہار ہے لیکن اظہار کا ایک پہلو کمال اظہار واہ واہ سبھار ابلاغ تو ہو جاتا ہے لیکن ابلاغ کے پیرہن پر بیل بو ٹیٹا کے جاتے ہیں تشویح ہے استیارہ ہے کنایا ہے سنائے ہیں بدائے ہیں اور محسنِ لفظی و مانوی ہیں میرانیس اس اعتبار سے ایک دفترِ خوش رنگ ہے بہت خوبصور چنانچہ خود چنانچہ خود کہا ہے گلدستہِ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو گو کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کسی چیز کا سو رنگ سے پیش کرنا کمال یہ ہے کہ ہر پہلو اچھوٹا منفرد نیا اور بالکل انوکہ معلوم بہت خوبصور دیکھئے خود اپنے بارے میں میرانیس کو یہ شعور تھا جو آج میں بات کہہ رہا ہوں ان کے لا شعور میں شاید یہ بات تھی وہ شعور بن کے ظاہر ہو گئی میری قدر کر اے زمین سخن واہ 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 میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماء کر دی آسماء کر دیا صبح ہو چلی تھی ترازو شیر مگر ہم نے پلہ گران کر دیا صبح ہو چلی تھی ترازو شیر مگر ہم نے پلہ گران کر دیا بہت خوب میرے اس بیان سے آپ یہ تاثر نہ لیجئے کہ صرف میر انیس ہی ایک ایسے شاعر ہیں لیکن میر انیس بھی ایک ایسے شاعر ہیں جن کو ہم انفرادیت کے پیرہن میں ملبوس دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہے اور ان کی انفرادیت کا پیرہن یہ ہے کہ انہوں نے علمیہ شاعری میں حضنیہ شاعری میں بکائیہ میں آنسووں میں اور آہوں میں وہ خوش خیالی اور خوش رنگی کی تشتریاں رکھ دی ہیں آئے 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 کہ اس میں خیال کے مختلف طرح کے جوارات چمکتے دمکتے نظر آئے ہیں خوبصورت ہے جملہ سبحانہ بہت خوبصورت ہے درد کے موضوعات دیکھئے میر انیس کو آپ کہاں تک دیکھئے گا اور وہ کہاں تک آپ کے ہاتھ آئیں گے یہ ایک الک پہلو ہے لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں ابھی آپ نے سلام کا شعر پڑھا ذرا سا میں نے اس سے مختلف حال میں مصرے کو دیکھا ہے لیکن ہے وہی ہے یہ یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کے سناٹے مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو یہ وہ ہے غزل جسے سلام کہا گیا اصل میں جب حجاب حائل ہو جاتا ہے نفسیاتی لوگوں جماعتوں یا ادھاروں پر تو وہ چادر اور لیتے ہیں لفظوں کی اس لیے میں ارز کرتا ہوں کہ سلام بھی ایک چادر اور لی ہے حالانکہ وہ غزل تھی غزل کو چونکہ غزل سے وابستگی اور اس کی نسبت سے اس کے تعلق سے دوری اختیار نہیں کی جا سکتی تھی اس عہد میں جو انیسویں صدی کا عہد ہے میرانیس کا عہد انیسویں صدی یہ ساری صدی غزل کی صدی تھی لہذا غزل کی رشتداری کو علمیہ کے ساتھ یعنی مرسیہ کی رسائی شاعری کے ساتھ وابستہ کرنے کا ایک ہی جوڑ تھا کہ اس کے پیرہن میں ایسے ٹانکے لگائے جائیں ایسا تانہ بنا دیا جائے ایسی بنت کی جائے اس کی کہ لوگ اسے غزل سے ہم آہنگ دمساز اور ہم آوازن دیکھئے ایک جگہ کہتے ہیں جناب علی اکبر کا پیرہن بیان کر رہے ہیں پیکر بیان کر رہے ہیں علمیہ ہے یا کسی بھی شخص سے زخمی جو زخمی شخص مقتول ہونے والا ہے شہید ہونے والا ہے مضمحل ہونے والا ہے چوٹ کھا کر تمام پیکر دیکھئے ان تمام صورتوں میں آدمی کے ہاں وہ تاثر نہیں پیدا ہو سکتا جو میر انیس نے پیدا کر دیا ہے کہ اس کی تہ میں غم ہے اور اس کی سطح ظاہر پر ایک خیال کی مسرد دوڑ رہی ہوتی ہے خیال کہتے ہیں نیکی اور بدی کو بیان کر رہے ہیں شر اور خیر کو بیان کر رہے ہیں اور چہرے دونوں طرف ہیں نام ایک جیسے ہیں دونوں طرف ایمان کا دعوی بھی ایک ہی جیسے ہیں نسب اور نسل کی وہ معاصلتیں بھی ہیں اس تمام علمیہ کو کہ مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے سنیے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لئے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لئے ہے کجی عیب مگر حسن ہے عبرو کے لئے ہے کجی عیب مگر حسن ہے عبرو کے لئے سرما زیبہ ہے مگر نرگس جادو کے لئے زیب ہے خال سیاہ چہرے گلرو کے لئے دانتانکس کے فساحت بکلا میدارت یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ زندگی کے تمام علمیے سامنے لائے جا سکتے ہیں لیکن تاثیر کا اثر تاثیر کی قوت اور تاثیر کی طاقت کے ساتھ انہیں آگے بڑھائے جائے تاکہ ان سے معانی اور نتائج کو نکالا جائے بہت خوب لہذا غزل کا وہ پہر آیا جس میں تشویح ہے جس میں سیارہ ہے جس میں کنایا ہے جس میں سرائے ہیں جس میں بڑھائے ہیں ان سب کو آگے بڑھاتے ہیں وہ رخش تھا یا ابلق ایام کا اقبال لوگ اقبال مندی اور سربلندیے قسمت کو بہت اہمیت دیتے تھے فلق کی کجرفتاری اور اس کی قبولیت پر کہ فلق ہماری رسائی میں آ جائے اس خیال کو بہت آگے بڑھاتے تھے وہ رخش تھا کہ ابلق ایام کا اقبال نکسک سے درست اور جوان بخت جوان سال جادو کی فقط آنکھ نری موجزے کی چال خرشید کے سنبرک کی دم سنبلہ کی یال قوت کی طبیعت تھی دلیری کا جگر تھا سورت کا بدن فہم کا دل عقل کا سرٹ وہ 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 گوڑا جا رہا ہے لڑنے کے لیے میدان قتال پہ جا رہا ہے وہ قتل گاہ میں جا رہا ہے لیکن وہ رخش تھا وہ گوڑا تھا یا اس میں ریایتیں دیکھی ابلق ایام اور رخش وہ رخش تھا یا ابلق ایام کا اقبال نکس یعنی جو انسان کی خوبیاں ہیں ناک سکھ نین چہرہ مورا آنکھوں کی کشادگی پیشانی کا چوڑا ہونا چہرے کا چمکدار ہونا گردن کا بھرا ہوا ہونا سینے کا عبرا ہوا ہونا بازوں کا پرگوشت ہونا یہ کیفیتیں وہ رخش تھا یا ابلق ایام کا اقبال نکسک سے درست اور جوان وقت جوان سال جادو کی فقط آنکھ غزل میں آنکھ کی بڑی تعریف کی گئی دیکھئے مرسیہ میں جادو کی فقط آنکھ نری موجزے کی چال خرشید کے سم برخ کی دم سمبلا کی یاد قوت کی طبیعت تھی دلیری کا جگر تھا سورت کا بدن فہم کا دل عقل کا سورت جانور کا سرانپا یہ جو تغزل کا پیرایا ہے یا شاعری کی وہ زبان جو دل نشید تھی لوگوں کے ذہن میں جس میں صرف وہ غم جو خزن اور علم کے ذریعے اترتا ہے سینوں میں جن آوازوں جن مصروں جن جملوں جن محاوروں اور جن خیالوں سے ان سے وہ بچتے ہیں جب چہرہ بناتے ہیں اپنے مرسیئے کا چہرہ بڑا خوش رنگ بناتے ہیں دوڑتی ہوئی زندگی نظر آتی ہے ریلے پھیلی سانسیں دکھائی دیتے ہیں ان کے چہروں میں مرسیئے کے اور چمکتا ہوا سورج مہکتے ہوئے گلاب دھاکتے ہوئی دھوپ یہ تمام منظر ہیں بیٹا ہوا پانی اور چڑیوں کی چہچاہٹ پرندوں کی چہکاریں یہ تمام کیفیات ان کے چہروں میں نظر آتی ہیں اور یہ تغزل سے استعار لے کر مستعار لے کر ادھار لے کر وہ اپنے مرسیئے کو آگے بڑھا تھیں یہ انفرادیت ہے میرانیش کی کہ انہوں نے ایک نئے تجربے کو پرانے تجربے سے ہم آہا کر دیا ہے چہرہ ابتدائے مرسیہ کو جس میں کہیں ستر شیر ہیں کہیں ساٹھ ہیں کہیں پچیس ہیں کہیں تیرہ ہیں شروع کے اشار کو مرسیئے کی جو کیشیات کو آگے بیان کرتا ہے مضمون اس کی ابتدائے کو چہرہ کہتے ہیں تو چہرے کو انہوں نے خوشن تغزل کریں اب بہت آسان سی بات ہے کہ یہ کہنا کے صبح نکل آئی بہت آسان لیکن نہیں انہوں نے اس میں ایک نئے رنگ بھرا جب قطع کی مسافت شب آفتہ واہ 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 کیا سفر بتائے سفر بتائے یہ جو ایک تاثر ہے کہ زندگی کوئی اظہار میں خوش بیانی تاثیر پیدا کرتی ہے میرانیس نے اس تجوے سے بہت فائدہ اٹھایا چنانچہ یہ میں نے بھی جب کا لفظ کہا جب قطع کی مسافت شب آفتہ نے میرانیس وہ شاعر ہے کہ جس نے اپنے تمام تر تجربوں میں اس انفرادیت کو ہمیشہ بندے نظر رکھا کہ وہ ایک نئی راہ نکالے چنانچہ سودا کے اہد سے مرسیہ جو سفر پہ تھا وہ صرف گریہ اور بکا ماتمداری اور ازا تھا نلکوس ملکوس